السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب کا سوال آیا کہ حضرت کیا اسلام میں جھوٹ بولنا کبھی جائز ہے یا نا جائز ہے؟ بہت اہم اور ضروری چیز ہے انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے دھیان سے سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں یاد رکھئے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا سخت نا جائز اور حرام کام ہے بلکہ یہ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں ہر مذاب اور ہر دھرم کے لوگ اسے گندی عادت سمجھتے ہیں اسے برائی تصور کرتے ہیں اور اسلام میں تو اس کے لئے بہت سخت حکم ہے لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر شریعت اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ یہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں بلکہ کچھ جگہیں ایسی ہیں تو جہاں پر جھوٹ بولنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول دیں آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جگہیں کون سی ہیں پہلی جگہ فرمایا جاتا ہے نمبر ایک جنگ کے میدان میں دشمن کو شکست دینے کے لئے دھوکہ دینا اور اس وقت ایسی باتیں کرنا جو حقیقت کے خلاف ہو یہ بالکل جائز ہوتا ہے جنگ کے میدان میں جب جنگ کے میدان میں آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کا سر قلم کرنے میں لگے ہیں وہ آپ کا سر قلم کرنے میں لگا ہے تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ ایسی کوئی چال چل سکتے ہیں کہ آپ کا دشمن زیر ہو جائے تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے نمبر دو جب ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہو تو اس کے ظلم سے بچانے کے لئے یا اپنے آپ کو بچانے کے لئے یا دوسروں کو بچانے کے لئے جھوٹ بولنا آپ کے لئے ضروری ہو جاتا بلکہ یہاں واجب ہو جاتا جیسے مسئلن ایک شخص ہے جو ایک آدمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اسے مارنے جا رہا ہے ظلم کرنا چاہتا اسے ختم کرنا چاہتا آپ نے کیا کیا کہ اس شخص کو آپ نے جاتے ہوئے دیکھا لیکن ادھر سے ظالم آیا آپ سے پوچھا کہ کوئی شخص ادھر سے بھاگتا ہوا گیا ہے یا آپ نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے دیا ہے اور وہ شخص ظالم آیا اور پوچھا کہ ادھر سے کوئی شخص گیا ہے آپ نے دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود شریعت آپ کہتے ہیں کہ اس کے جان کی حفاظت کے لئے آپ وہاں جھوٹ بول دیں اور کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں دیکھا ضروری ہے یہ کیونکہ جان کی حفاظت آپ کی خود کی بھی اور دوسروں کی بھی یہ آپ کے لئے ضروری ہے تو یہاں بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اسی طرح نمبر تین اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اس امانت کی تلاش میں ہے اور اسے غصب کرنا چاہتا ہے اس کو ہڑپنا چاہتا ہے اور وہ آپ سے پوچھے کیا فلان شخص کی چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس آلڈی ہے لیکن آپ اس امانت کی حفاظت کے لئے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے نمبر چار جب کوئی انسان چھپ کر گناہ کرے الانیہ نے چھپ کر گناہ کیا ہے اور کسی نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا ہے تو وہ شخص انکار کر سکتا ہے جائز ہے اس کے لئے کہ کہہ دے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے کیوں جانتے ہیں اس لئے کہ گناہ کرنا یہ تو گناہ ہی ہے لیکن گناہ کا اقرار کرنا لوگوں کے سامنے یہ گناہ پر گواہ بنانا ہے آپ نے یا کسی نے چھپ کر گناہ کیا جس کا کوئی گواہ نہیں صرف اللہ جانتا ہے اگر کسی نے کہا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ آپ اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ نہ بنائیں نمبر پانچ دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو اگر آپ صلح کروانا مقصد ہو آپ کا تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں جیسے زید ہے اور خالد ہے ان دونوں کے درمیان بڑی سخت دشمنی ہیں اب آپ ہیں خالد کے پاس جائیں اور کہیں یار زید تو آپ کو سلام کہا ہے اور بڑی تعریف آپ کی کرتا ہے آپ کی بڑی بڑائی بیان کرتا ہے اس طرح آپ اپنے انداز میں جو چاہیں زید کی تعریف اس کے یہاں کریں کہیں کہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا اچھائیاں بیان کریں ٹھیک ہے پھر زید کے پاس آپ جائیں اور وہاں کہیں یار خالد آپ کو سلام کہا ہے اور بڑی اچھائیاں آپ کی بیان کر رہا تھا اس طرح تاکہ ان کے ذہن میں دونوں کے لیے ایک دوسری کے لیے نفرت ختم ہو اور محبت بیٹھے آپ اگرچہ یہاں پر جھوٹ بول رہے ہیں جا کر لیکن صلاح کروانا مقصد ہے شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اسی طرح نمبر چھے بیوی کو خوش کرنے کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے جیسے مثلاً آپ نے مارکیٹ سے بازار سے کوئی چیز خریدی اس کا ریٹ کم تھا لیکن بیوی نے پوچھا تو آپ نے اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ بتا دیا تاکہ وہ خوش ہو جائے اسی طرح چھوٹی تعریف میں آپ نے اپنی بیوی کے حسن کی تعریف کر دی یا کھانا وغیرہ آپ اچھا بناتی ہیں تاکہ محبت برقرار رہے نفرت ختم ہو تو اس انداز میں یہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت دیتی ہے تو یہ کچھ خاص جگہیں ہیں کہ جہاں پر اچھائی مقصد ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے تو اس کے علاوہ اور جو جگہیں عام طور پہ ہیں وہاں جھوٹ بولنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ